امریکہ کی جانب سے انٹرناشنل کرمینل کورٹ عملے پر امریکی پابندی ناقابل قبول ہے یورپی یونین نے پابندی ہٹانے کا مطالبہ کر دیا یورپی یونین نے امریکہ کی جانب سے انٹرناشنل کرمینل کورٹ کے عملے پر پابندی کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اسے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے اس حوالے سے جاری کردہ اپنے ایک بیان میں یورپین خارجہ امورک سہبرہ جوزیپ بوریل نے کہا ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے دنیا کے کچھ خوفناک جرائم کے متاثرین کو انصاف اور اہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اس کی آزادی اور غرجانبداری عدالت کے کام کی اہم خصوصیات ہیں جو اس کے فیصلوں کے جواز کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں جوزب برال نے مزید کہا ہے کہ امریکہ کے جانب سے اس کے پروسیکیوٹر سمیت دو رکنی عملے کے خلاف اعلان کردہ پاوندیاں ناقابل قبول ہیں یہ ایسا قدم ہے جس کی نظیر نہیں ملتی اور جو عدالت ہی کاروائی میں رکاوٹ پیدا کرنے کے مترادف ہے یورپی خارجہ امور کے سہبرہ نے کہا ہے کہ آئی سی سی کو بینونی مداخلت سے آزاد رہتے ہوئے آزاد اور غیر جانبدار طور پر کام کرنے کے قابل ہونا چاہیے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ اس حوالے سے اپنے موقف پر نظر سانی کرے انہوں نے اپنے بیان میں اس حظم کا اظہار بھی کیا ہے کہ یورپی یونین روم انسٹیٹوٹ کی افادیت اور آئی سی سی کی حمایت کے فیصلے پر اٹل ہے ہم انصاف کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے اور فوجزاری انصاف کی بنلقوامی نظام کو مجروح کرنے کے لیے کی جانے والی کسی بھی کوشش کی حمایت نہیں کریں گے موسیقی